موسیقی چلی سب سے پہلے آپ کو بڑے خبر کے جریعے جو کورونا سے جڑی اپ ڈیٹس ہیں وہ دے دیتے ہیں درش میں کورونا کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیجی سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں کورونا کے روزانہ معاملے ایک لاکھ چالیس ہزار کے پار پہنچ چکے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دیں بسے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ایک لاکھ اکتالیس ہزار 986 نئے معاملے سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے میں 285 کورونا مریضوں کی موت بھی ہو گئی ہے ممبئی کی بات کریں تو 20,971 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس بیس دلی میں ویکنڈ کرفیو بھی آج سے شروع ہو گیا ہے کرفیو تیج باریش اور سردی کے قارن دلی میں سڑکیں سنسان نظر آ رہی ہیں آوازت سیواؤں کو چھوڑ دیں تو باقی گتی ویدیوں پر دلی میں پابندی ہے پرائیوٹ دفتروں میں 50 فیز دی شمتہ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے تو اب پابندیوں کا وہ دور لوٹ آیا ہے لیکن کیا ویکنڈ کرفیو سے بات بنے گی سوال بڑا ہے اور سوال گمبیر اس لیے بھی ہے کیا ویکنڈ کرفیو کا پالن ہو رہا ہے کیونکہ اگر نیم بنا دیئے گئے ہیں تو کیا نیم بنانے بھر سے کام پورا ہو جائے گا کیا ان نیموں کا پالن ہو اس کے ذمہ داری پرشاہ سمکن نہیں رہتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو بھلے ہی سردی اور بارس کی وجہ سے دلی میں سڑکیں سنسان آپ کو نظر آئیں گے لیکن دوسری طرف میٹرو کی اگر بات کریں تو میٹرو سے وائیں 15-15 منٹ کی دیری سے چل رہی ہے یعنی کی جو میٹرو پہلے دو منٹ میں آتی تھی ایک اسٹریشن پر وہ اب 15 منٹ میں پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے میٹرو میں یادری کی جو سنخیہ ہے اس سنخیہ سے بھی زیادہ یادری سفر کر رہے ہیں بھلے ہی سرکار نے گائیڈ لائنگ بنا رکھی ہے سرکار نے کہا ہے کہ میٹرو میں کھڑے ہو کر یادرہ کرتے ہوئے لوگ سفر نہیں کر پائیں گے لیکن اس کے باوزود لوگ میٹرو میں سفر بھی کر رہے ہیں اور اب کیا ویکنڈ کرفیو سے بات بنے گی سوال سب سے بڑا یہ ہی اور انہی سوالوں کا جب آپ تلاشنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ایکزیکیوٹیو ایڈٹر دیوہ کر وکرم سنگھ جی جوڑ رہے ہیں دیوہ کر سر سب سے پہلے تو بہت بہت سواغت آپ کا ایک بار پھر آپ نیوز روم میں واپسی کر رہے ہیں اور جو موسم کی مار ہے وہ آپ کو بھی چھلنی پڑی ہے سب سے پہلے بڑا اور گمبھیر سوال آپ سے ویکنڈ کرفیو تو لگا دیا ہے لیکن آپ نے بھی تصویری دیکھی ہوں گی آپ نے بھی جب آپ ٹریول کیا ہوگا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طرح سے ویکنڈ کرفیو کا پالن ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویکنڈ کرفیو کا اعلان کر دینے بھر سے کرونا کا جو سنکرمنٹ ہے اس پر لگام لگ پائے گی واسکا میں سوال میں دیہر سب اور بلکل لیوہاری سوال ہے کیونکہ جس طرح سے ویکنڈ کرفیو کا اعلان کیا دیا ہے شنیوار اور رویوار کو تو اس کرفیو کے اسکتی میں ایک طرح سے مینی نہیں بلکہ خون لوگ باؤن کی سکتی بنی کے لئے ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ ماری جی کے دلی انسیار میں ایک ساتھ دلی میں دلی میں ہم سکتی سے پالنکیا جا رہا ہے موسم بہت سکتی ہے آج جو میں اپنے نکل لنگے سرکو پر اور گاڑیاں بہت سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت سکتے ہیں تو گاڑیاں سے چاہم کی سکتی بھی دیکھیں گے باریس میں موسم کو پولی طرح سے موسم کو پولی طرح سے ایسا اس لکھ رہی ہیں یا تو بہت ضرورت ہے یا تو ہیں اوپنے اوپسز جانا پڑا ہے کے لئے لوگ آتے ہیں ٹھیکی سنیوار اور بہار اوپسززتزہ کار پر اوپسززود دیکھتی ہوگی ہیں لیکن پرائیبیٹ پرائیبیٹ جو سنسخان ہے بلکہ پچاس پرکسزدہ کانا ہے پرکسز کرنیوں کو نہیں آلا ہے اس کے بارے میں کہ اگر سے بھی سکتی اگر تک نہیں دید کریں گے اور دوسری بات جب تک کینر کے ایک اے پرائیمز کے ساتھ سبھی راجی آگر دیکھیں گے تب تک اس طریقے سے چھت کو اکرونی کروانا 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 رکھنڈ کرکیو بھی بھوشنا کرنا راڈے کاری 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 کنڈ کرکیو بھی بھوشنا کرنا یہ خاند یہ کی قیشتی پر ہوتی ہے یہاں بار ایسی تک دیکھیں ایسی تک دیکھیں پنجاد دلی کی ستتی دیکھیں تو اسی دوران جب کورونا کا دوسرے لحظ کا پیل پاہ اس سے ایک سو چونسٹھ بودھا جہاں یہ رفتاد ہے دیڑھ دنہ سے ادھیک دائے جا رہا ہے وہ ایک سو چونسٹھ اس طرح سے اس کا رفتاد نکال ہے تو یہ زیادہ سنٹیمنٹ کا در بڑھ رہا ہے وہ باتیں ہمیں بہت سوچنے دینی کیونکہ درمایا کا لاندیش ہے یہ فیٹل نہیں ہے کیونکہ اس کا سنٹیمنٹ ہے وہ گلے تک ہے وہ رشیشگیوں کی ابھی تک کی دیانکاری جو میں نے بھی بتایا بتا چکا ہوں آپ سے دیکھیں اور اب بھی بنا رہا ہے لیکن سنٹیمنٹ کو بہت رہا ہے اور چونکہ موسام دہت کرا ہے اس طرح سردی باؤ اس طرح کے فلو کی ستیپی بن رہی ہے داکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو پروی ایک زیادہ دوا کی لکھی جانتے ہیں کچھ انٹیوائٹکس ہوتے ہیں کچھ انٹیوائٹکس ہوتے ہیں اور آپ کو در ایسی طرح دی جہے لیے اور آپ کو دھر میں رہنے کیلئے کہایا ان پریسٹیپوں میں لوگ اس اسکتی میں بہت کرتا رہے ہیں کہ لوگ انٹرسے کورولا بائٹ ڈائنس کو فالو کرنے ہیں لیکن فالو کرنے ہی سور کی وہاں بڑک ساتھ میں جہے لگے ہیں جب ہر ایک راج اپنے حساب سے ویکنڈ کارفق کو فالو کر رہا ہے کیا آپ دیکھ لیٹیں دللی ایک سہت رہنے کے قرآن ایک اہم سوال آپ سے لینا چاہوں گا دراصل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکنڈ کرفیو ہے یا پھر جو کورونا سے جڑی ہوئی گائیڈ لائنز ہیں وہ کیندر کی ہونی چاہیے ایک گائیڈ لائن پوری دیش میں ہونی چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کورونا کے دوسری لہر تھی تو اس وقت کیا دیکھنے کو ملا تھا کچھ جگہوں پر زیادہ کیسے سامنے آئے تھے کچھ جگہوں پر کم آ رہے تھے جہاں پر زیادہ کیسے سامنے آ رہے تھے وہاں پر جو ہے کنٹینمنٹ جون بنا کر اس کو پوری طرح سے وہاں پر پابندی لگا دی جا رہی تھی اب دوسری طرف سرکار کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آرثی گتیوی دھیاں بھی چلتی رہیں اور اس کا اثر آرثی ویوستہ پر زیادہ نقصان نہ ہو سرکار کہیں نہ کہیں جان ہے جان اور جہان بھی دونوں فارمولے کو لے کر کے چل رہی ہے تو ایسے میں کیسے ایک گائیڈ لائنز لاغو ہو سکتی ہے پوری دیش میں اگر آپ پوری دیش میں ایک گائیڈ لائنز لاغو کریں گی تو جہاں پر کورونا کے کیسز کم ہیں یا پھر جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر بھی ویکنڈ کرفیو رہے گا تو پھر کہیں نہ کہیں آرثی گتیوی دھیاں بھی تو اس سے پروابیت ہوں گی تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بار پھر سے آپ سے سمپرک سادھنے کی کوشش کریں گے اس بچ آپ کو بتا دیں کہ دلی میں ویکنڈ کرفیو کا اثر ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ اثر دلی میں ویکنڈ کرفیو کا ہے یا پھر موسم کی مار پڑی ہے اس وجہ سے اثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ فیلحال جس طرح سے دلی میں ماملے بڑھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چونکانے والے ہیں اور جب ماملے اس تیجی سے بڑھتے ہیں تو ایسے میں پابندیاں جو ہیں ان کا دور شروع ہو جاتا ہے لیکن کیا یہ پابندیاں ویکنڈ کرفیو تک ہی سمیت رہیں گی یہ سب سے بڑا سوال ہے کیا سرکار کو آگے لوگ ڈاؤن کے بارے میں سوچنا پڑے گا یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے اور سوال اس لیے یہ بڑے ہیں کیونکہ اگر دلی میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں جو دور دلی نے پہلے دیکھا تھا وہ دور ایک بار پھر سے دلی کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ رہی بات کرونا کے بڑھتے معاملوں کی تو سنکرامت زیادہ ہے غاتک کم ہے اس طرح کی باتیں ضرور نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اومکرون سے موتیں بھی ہو رہی ہیں دو موتیں دیش میں ہو چکی ہیں بدیشوں میں بھی پہلے معاملے سامنے آ رہے تھے اس کے بعد موتوں کا سلسلہ بھی بڑا ہے اور اس بیچ ایک نیا جو ویرینٹ ہے وہ بھی فرانس میں ملا ہے تو جو کرونا ہے وہ فیلحال تو دنیا سے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ جانے دنیا کو ابھی کرونا کے کتنے اور روپ دیکھنے کو بلیں گے دیوکر جی ایک بار فیٹ سے ہمارے ساتھ میں جڑ گئی ہیں دیوکر جی جس طرح سے ہم لگاتار ایک گائیڈ لائن کو لے کر کے بات کر رہے تھے کہ کیندر کی ایک گائیڈ لائن ہونی چاہیے راجوں کو جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے راجوں جو کیندر ایک گائیڈ لائن بنائے وہ پورے دیش میں لاغو ہونی چاہیے آرثی گتویدیوں کو لے کر کے میں نے آپ سے سوال کیا تھا تو کہیں نہ کہیں جن شیطروں میں کرونا کے معاملے نہیں ہوں گے ان باتوں کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہوگا اسی لیے کنٹینڈمنٹ جون بنانے پر فوکوس ہوگا راجوں کو یہ شکتیاں دے گئی ہیں بلکل کیونکہ کیندر اگر سکری نہیں ہوگا تو راجی اپنے حساب سے تاری چیلے کر رہے ہیں اور وہ اس شتی اگر وہاں سے خراب ہوگی تو پھر کیندر کو سکری ہونا پڑے گا ہم 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 ہر ہم 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 لیکن اگر سنکرمڑ کا دور تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ سنکرمید ہو رہے ہیں یہ اور بات ہے کتی کا قرار کا سگن عبیان جس طرح سے چلائے جا رہا ہے اس کے قرار سے مرنے والوں کی سنشاہ میں اس طرح کی بریتی نہیں دیکھی جا رہی ہے انتہا یہی کسیتی زیادہ قتل نہ ہو سکتی کی ان پریشتیوں میں آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں اور وہ بہت موضوع بھی ہے ہمارا دیش بھی ہے تو ہمیں ان پریشتیوں سے آگے بڑھنا ہی ہوگا ہم پانچ دن اگر کام کر رہے ہیں ہم پانچ دن اگر کام کر رہے ہیں آرتک جتویتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں تو دو دن ہم کو اس پر نگام تشنا ہوگا نہ کہ کوئی جنہ سے پند کرنا ہوگا میں بار بار اس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ویکنڈ کرسو ہے یہ ویکنڈ نہیں لوگ ڈاؤن ہے یہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہے تو یہ چیس ایک ساتھ ڈلی، ہریانہ، اترپدیش، پنجاب، راجستان ان سب جگہ پر ایک ساتھ ہونا چاہیے خاص طور پر جن راجیوں میں زیادہ معاملے بڑھ رہے ہیں تو ان کو لے کر کے کنڈر سرکار کو ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ لاغو کرنی چاہیے یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ پا رہا ہوں اچھا ایک اور اہم سوال میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں دراصل نیاموں کو لے کر کے ہم اور نیاموں کے پالن کو لے کر کے لگاتار بات کر رہے تھے دراصل میٹرو کی ایک تصویر میں نے آج دیکھی ہے دلی میٹرو کی اکثر اور دنوں میں کیا ہوتا تھا کہنے کہ تو ویکنڈ کرفیو ہے اور میٹرو بھی پوری شمتہ کے ساتھ میں چل رہی ہے اکثر اور دنوں میں کیا ہوتا ہے ایک پریٹ فارم پر میٹرو دو منٹ میں پہنچ جاتی ہے اور اب ویکنڈ کرفیو کے دوران ڈی ایم آر سی نے کیا کر رکھا ہے کہ پندرہ منٹ میں جو ہے میٹرو پریٹ فارم پر پہنچ رہی ہے یعنی کہ آپ سوچئے ان پندرہ منٹوں میں اس پریٹ فارم پر کتنی بھیڑ جمع ہو رہی ہوگی اور کس طرح سے اب لوگ کھڑے ہونے کو لے کر کہ آپ یا ترہ کھڑے ہو کر کے میٹرو میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب جو انسان پندرہ منٹ سے پریٹ فارم پر ویٹ کر رہا ہوگا اب اس کی منوستدی کیا ہوگی اس وقت میں آپ خود با خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو نہیں چاہے گا کہ میں اس میٹرو کو چھوڑوں اس میں کھڑے ہو کر کے نہیں جاؤں گا دوسری طرف آپ کو کام پر بھی جانا ہے اس کے لئے بھی آپ کو دیری ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی تو سمسیہ ہیں اور ان ویوہارک سمسیہوں کو کیوں دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے اگر میٹرو میں چلیے اگر آپ میں مانتا ہوں یہ بات کہ اگر ہر دو منٹ میں میٹرو چلے گی تو اتنے یادری نہیں ہوں گی کیونکہ ویکنڈ کر فیو ہے لیکن دوسری طرف بھیڑ کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو پھر تو کچھ کہیں نہ کہیں پر تو پابندی ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی چیز پر تلتھیان دینا پڑے گا اور یہی بات کہ ہوں کہ آپ نے وہی بات کہیں اب جب میٹرو پہ اندر انٹری ہو جاتی ہے اس کے بعد سب کچھ ہی طرح سے بند ہو جاتا ہے جیم کی سکتے ہوتی ہے اس سمیہ پر لوگ مانس پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں ساس نکل لئی ہے اگر آدمی کا موہ کھولا ہے تو آپ جو ہر ایک طور پر جان لیجئے ڈاکٹر سے ہی بتاتے ہیں کہ کتنے وائرس آپ اپنے موہ سے نکال رہے ہیں اس کے بعد آپ جب میٹرو میں ہستے ہیں میٹروں کے اندر پرویش کرتے ہیں تو جب لوگ ہونے کے بعد اتنے دیوڑ ایک ساتھ وہاں پہ انٹری کرتے ہیں can you believe can you imagine کہ کیا اسکتی ہوتی ہوگی اس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آنے والے ایک سے دیوڑ ہفتے مجھوٹوں میں زیادہ دن میں یہ انمان ہے اور کیونکہ دو لہر کے ساتھ ہم لوگ جنے رہے ہیں برابر اس کے ریپورٹن کرتے رہے ہیں اس کے اپنا وشریشن دیتے رہے میرا اپنا انمان ہے کہ ایک سے دیوڑ ہفتے میں سنچھا بہت زیادہ بڑھنے والی تین سے چار گولہ بڑھنے والی سنچھا اور بھی بڑھ سکتی ہیں ان پریشتیوں میں ہم ٹکہ کرن کے معجم سے بہت پستو روک پا رہے ہیں لیکن ہم سکتی کو ایک ساتھ ایک نیم کے تحت اس کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں ساری سمجھتیا سوان یہاں پر اور میں آپ سے بار بار یہ کہوں گا کہ جیسے آپ میٹرو کا جد کر رہے ہیں اب اس میٹرو سے جو بھی پرچالن ہو رہا ہے ساری 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 درستیوں میں اگر میڑا، پر قرباو، ٹلی، غاضی آباد یہاں سے کنیکت ہوتا ہے یہ پرچالن جگہ آ رہا ہے وہ اس کو آگے اسپرے کرنے میں اس کو ہمیں لگے گا آپ اس حرفی طرف سمجھتیا سمجھے اسی لے میں کہہ رہا ہوں جو بھی دائیب لائنز ایک ساتھ تو اس پر ایک رائے اور ایک نیم بھو اور یہ سختی کیسٹی آئی ہے آپ دیکھ لیجے گا تب تک ہم اس ٹھکیوں کو یہ بھی ایسے جانے دے رہے ہیں یہی وشیشے کی کہتے ہیں لیکن مضبوری ہے اور اس میں ایک ہی بات کو آپ سوال بار بار کہتے ہیں کہ دیش کے آرکھک گھتی بیاں کہیں لے کہیں سے نوپری پیشاں ہیں ملوں میں کام کرنے والے ہیں کئی ایسے کانسٹرکشن کے کام روکے گئے ہیں نہیں بھی روکے گئے ہیں سب کچھ ابھی بلکل اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے جب تھی ٹائم یہ بوا کرتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے دو انگوں دیکھ لی ہیں ہم کو بہت سخت ہونا پڑے اور اگر ہم سخت پہی ہو رہے ہیں تو ہم کرونا کو یہ نہیں بڑھنے دے رہے ہیں جس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں دیوکر جی ایک سیدھا سوال لوں گا اور جنتہ کے من میں بھی یہ سوال ہوگا کیا دیش لوگ ڈاؤن کی طرح بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی قسطتی بن سکتی ہے لیکن اگر سدھن کی کا کام یہ آگے رہا تو اس میں سمجھانا کچھ کم ہوتی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی قسطتی بن سکتی ہے لوگ ڈاؤن کی قسطتی بن سکتی ہے اگر لوگ ڈاؤن کی قسطتی بنتی ہے تو پھر ہمیں جو ہماری پرانے گلتیاں ہیں ان سے بھی تو سیکھنا ہوگا ہم نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب مزدور اپنے گھروں کو لوٹے تھے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مزدور لوٹ رہے تھے تو ان گلتیوں سے کہیں نہ کہیں امید کریں گے کہ اگر ویسے قسطتی بنتی ہے پہلے تو خدا نہ خواستہ ویسے قسطتی نہ بنے جو بھی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ میں جڑتے ہیں ان سے پوستا آیا ہوں اومکرون کا خطرہ لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن اومکرون کے خطرے کے بیچ میں اب ویکسینیشن کو لے کر کہ ہمارے پاس بہت سارے ویکسینیشن سینٹر ہیں کوبی ٹیسٹنگ کو لے کر کہ بہت سارے جو ہے ہمارے پاس سینٹرز ہیں لیکن جینوم سیکونسنگ کی لیپس کی میں بار بار ذکر کرتا آیا ہوں کیونکہ وہ پورے دیش بھر میں چالیس سے بھی کم ہیں ڈلی کے بات کریں ڈلی میں دو ہیں تو ایسے میں اومکرون ویرینٹ کا پتہ لگانے میں ہمیں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے تو جو یہ پتہ لگانے میں وقت لگ رہا ہے کہ یہ انسان اومکرون ویرینٹ سے گرسط ہے یا نہیں ہے اور جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ایک بیان ڈلی کے سواستے منترے کا آیا تھا کہ چورہ سے فیزدی مریج جو ہے وہ اومکرون کے ہیں تو پھر ایسے میں تو پھر جب پتہ ہی نہیں لگ پائے گا اس میں وقت لگے گا تو پھر اس کے سنکرمن کو پھر روکتا ہم تو پھر بہت دور کی بات ہو جاتی ہے بلکل دیکھے سوہن آپ نے بلکل صحیح سوال کیا ہے اور انہیں سوالوں میں آپ نے اتر دیا ہے چورہ سی پریسٹی تو انہوں نے کیا دیا لیکن اس کا آخرہ ان کے پاس ایسے آیا جس کی جانکاری وہ نہیں دے پائے بلکل جنوم سکوینسنگ کی پوری بیوستہ ابھی تھی کارگر طریقے سے نہیں ہو پائی ہے اس کے معلوم سے کتنے لوگ امیترون سے درست ہیں یہ ہی نہیں بتایا جا سکا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک کہیں نہیں کہیں اندیرے میں تیر مارنے والی اس کی دکھتی ہے اس ماملے میں اس لیے سنٹرل ٹیم کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا اس پورے ماملے کو چنا ہو ساہے سب کچھ ہو اس کے اطرق ہمیں دیکھنا ہے کہ سب کچھ میں اگر جان ہے ہم ابھی اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے نارمل طریقے سے لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب ہمارے سامنے یہ ہے کہ دیر بنے راستان سے بھی ادھک راستان سے یہ اومیترون بڑھ رہا ہے صرف ہم بول رہے ہیں کہ اومیترون بڑھ رہا ہے اومیترون کی کیا الگ سے کیٹیگری ہے اور اومیترون کس طریقے سے پرہاویت کر رہا ہے شریف کو انہوں نے شیشت کے ابھی یہ جانکاری دے پایا ہے اس لیے اندھرے میں تیر ماننے سے زیادہ یہ اسٹی ہے کہ لوگ کووڈ پایا جا رہا ہیں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ پایا جا رہا ہے کہ وہ کووڈ پایا ہے اسٹی کیسے میں ہیں کون سا کوڈ پایا ہے یہ بتانے والا کوئی نہیں اور یہاں پر وہ لیکس ہے جو سنٹرل گائیڈنس میں اور اس کے انٹیویشن میں ہی راج کر رہتے ہیں ہمارے پاس سواس کے جاؤپ کل نہیں لیکن ایک ایک بھی بیوستہ کا ابھی بھی ابھاؤ دکھتا ہے جس پر بہت جلدی گوھر کیے جانے کی ضرورت ہے اور ایویشتہ نے اس سوال کو اٹھاتا ہے کہ ہمیں سیدھے سیدھے کینڈ کے مردیشن میں کینڈ کے ایکٹیویشن میں سبھی راجیوں کو ایک ساتھ مرونہ گائیڈ لائنز کا اومیکرون جنون سکرنسی اور لانٹسٹ اور اٹی تیسیاں ان ساری سبھدھاؤں میں ایک ساتھ ستھی راجی کریں اور کم سے کم دلی سے لگے سبھی راجی جو ہے اس پر تیزی سے عمل کریں تو بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے انیتھا یہ کیسز میں ابھی لاکھوں میں نہیں گنا سکتا لیکن اتنا جائے گا آپ کو اندہ جائے گا بلکل اور میں اپنے درشکوں کی جانے کیا بتا دوں کہ جو کرونا کے سب سے زیادہ کیسز ہیں چار لاکھ سے زیادہ معاملے ساتھ مئی کو پسلے سال سامنے آئے تھے اور اس وقت جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو معاملے ہیں وہ چودہ سے پندرہ لاکھ روجانہ کے بھی سامنے آ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے دیوائکر جی آپ نے سواستہ سویدھاؤں کی بات کی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے کرونا مہاماری کا دور چلا ہے تب سے جو سرکار ہے اس کا ہیلتھ انفرسٹرکچر پر جو دھیان ہے وہ بڑی تیجی سے گیا ہے ہم نے اس کا اثر بجٹ میں بھی دیکھا تھا سب سے زیادہ خرچ اگر کسی چیز پر کیا گیا تھا تو وہ ہیلتھ انفرسٹرکچر پر کیا گیا تھا دلی کے لحاظ سے بات کریں یا پھر پورے دیش کی بات کر لیتے ہیں چلیے اومکرون ویریانٹ زیادہ تیجی سے فیل رہا ہے اور ڈاکٹر سب سے زیادہ سنکرمیت ہو رہے ہیں دیش میں دلی کی اگر بات کریں تو سوہزار سے زیادہ سنکرمیت ہو چکے ہیں ایمز میں سٹاف پوزیٹیو ہے آر ایمیل کی وہی استطی ہے مومبئی میں ڈاکٹر سنکرمیت پائے جا رہے ہیں فرنٹ لائن ورکرز اس کی چپیٹ میں تیجی سے آ رہے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں ان کو سرکشت کرنا کہیں نہ کہیں ان کی سرکشت سب سے پہلی پرات مکتہ ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں انشاشن میں وہ اپیکشت کمی کی اور اس کو لاپروہی سے لیا گیا اور اس لاپروہی کا پرڈام دکھ رہا ہے اور آگے بھی اگر ہم اس میں سچیت نہ ہوئے اور ہم صرف یہ مال لیے کہ ایکہ کرر ہو گیا تو کم سے کم یہ جو سامانے سوچ ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں ایکہ کرر ہو جائے کہ جان نہیں جائے کہ ہو سکتا ہے ہم پوزیٹیو ہو جائیں دیکھیں جانے نہ جانے کو سوچ نہیں ہے کیونکہ ہم ایک جادہ ہی سوچتے ہیں یا بالکل نہیں سوچتے ہیں اس سے روحاری کرسٹ کو یہ رکھنا چاہیے کہ جس حساب سے معاملے بڑھ رہے ہیں اب ہر ایک بیسواسی کے قرونہ باری ہے اور اس حساب سے کہہ رہے ہیں کل میرے ایک بسیشت سے بات ہو رہی تھی ان کے مطابق یہ معاملہ جو ہے آنے والے جنوری کے اند تک اس لاکھ کو پار کر سکتا ہے اور ان حساب سے اگر یہ زیادہ خاطف ہو گیا تو تو ہمارے سامنے یہ ہی ہے نا بلکل بلکل سکتی کی ضرورت بلکل سکتی کی ضرورت کئی نہ کئی ہیں اب اومیکرون ویرینٹ کو لے کر کے ہی ایک آنکڑا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دراصل امریکہ میں کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ گمبھیر نہیں ہے گھا تک نہیں ہے فیلتا دیجی سے لیکن امریکہ میں بستیتی ہسپیٹلائیجیسن کی بھی آ رہی ہے وہاں پر بھی اب بیٹس کی کمی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ پچاس سے ساٹھ فیزدی جو نیجی اسپتال ہیں وہ بھر چکے ہیں ممبئی کی اگر بات کریں تو ممبئی میں بھی پچاس سے ساٹھ فیزدی جو نیجی اسپتال ہیں ان کے بیٹس بھر چکے ہیں دلی سرکار کی اگر بات کریں تو دلی سرکار لگاتار ہوم آئیسولیشن پر فوکس کر رہی ہے ہاں چلیئے ہوم آئیسولیشن ضروری بھی ہے اور اگر جب تک آپ گمبھی روپ سے بیمار نہیں ہیں یا پھر آپ کو ہسپتالائیشن کی جورت نہیں ہے تب تک آپ کو اسپتال جانا بھی نہیں چاہیے لیکن کہیں اگر وہ استحتی آگئی جو ہم نے دوسری لہر کے دوران دیکھی تھی اسپتال کس طرح سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے اور جب بات دلی کے آتی تو دلی میں باہری مریضوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اس کو لے کر کے بھی دلی سرکار نے بیان دیا تھا پہلے کہ اس وقت جب کرونا مہاماری فیلی تھی تو جو باہری مریضوں کا بوجھ ہے دلی کے مریض ہیں تو اس کا اثر بھی جو ہے دلی کے سواستے انفرسٹرکچر پر دیکھنے کو ملا تھا اب موجودہ اس صدی کیا کہتی ہے کیونکہ چلیے آپ مان لیجئے کہ ٹھیک ہے آپ گھر پر رہیے لیکن اسپتالوں کو بھی تو تیار ہونا پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ہلتھ انفرسٹرکچر ہے خاص طور پر دلی کی اگر میں بات کروں کیونکہ دلی میں ویکنڈ کر فیو بھی لاغو ہو چکا ہے اور سرکار ہوم ایسولیشن پر زیادہ فوکس کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہلتھ انفرسٹرکچر اتنا مجبوط ہے وہ اسطحیت دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ زیادہ غاتک اگر ہو گیا اومکرون تو پھر کہیں 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 حالات بگڑ سکتے ہیں اور بگڑیں گے ہی نہیں بچ سے بطر بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں بچ سے بطر ہونے بھی ہیں میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ اتویش کرانا نہیں ہے بلکہ بہت جلدی لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہے وہ آئیسولیشن کے لیے ہی دوپٹرز کولتے ہیں جو جب آپ چاہتے ہیں امرجنسی وارڈ میں لے جائے گیا مری آپ دیکھیں میں وہ اسٹھٹی بتا رہا اور وہاں پہنچا اگر اگر سانسوں کی جیادہ تکلیب نہیں ہے کنجیشن جیادہ نہیں ہے یا اس طرح سے آپ ہائی فیور کی اسٹھٹی میں نہیں ہے یا کوئی سرین میں ایسی اسٹھٹی نہیں ہے جس سے آپ کے جان پر کوئی خطرہ آئے تو دوپٹرز کچھ پریسکرپسن لکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ دھر پہ جائیے ہوم آئیسولیشن میں رہیے اور اس کے بعد آپ دو سے ٹیمز ان کے اندر اپنے کو دکھائیے تو یہ اسٹھٹی تو دوپٹر بولیں گے ہر ایک پریوار کو یا جو مریج ہے اس کو ایسا کرنا ہوگا موسیقی 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 ایسے لکڈاون لگایا جائے گا یا فر صنکرمن کے ستھی کے حساپ سے دیکھا جائے کیونکہ اگر جس تیجی سے سنکرمن فیل رہا ہے کیونکہ سنکرمن روکنا لکڈاون پوری طریقی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ ڈاؤن لگائیں گے تو پری طرح سنکرمنٹ روک جائے گا جنتہ کی احتیاط بڑھتے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن اگر کہیں کہ پراتھمکتہ کا آدھار کیا ہوگا کیونکہ میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سنکرمنٹ تو واقعی پہلے سے ہی بہت تیجی سے فیل رہا ہے تو پھر ابھی اگر لوگ ڈاؤن لگا کر اس طرح کو کنٹرول میں کر لیا جائے اگر کنٹرول ہوتی ہے اس سے تو پھر ابھی کیوں نہیں لوگ ڈاؤن لگا دیا جاتا کیا پھر کسی گمبھیرتہ کا انتظار کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ اور کرائٹیریہ ہوگا کہ یہ اس کرائٹیریہ میں جب پہنچیں گے تب ہی لوگ ڈاؤن لگائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرائٹیریہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی استطیبن گئی ہے دیکھیں میرا فون ماننا ہے بیکن کرپیو اس کو ہم پوری طرح سے لوگ ڈاؤن میں کنورٹ کر دیں ایسے لوگ ڈاؤن کی کسیتی رہے جو پوری طرح سے اسے ساری گتوڈیوں کو روکنا چاہے ہم اس کو منیوائز کر پائیں اور پاس دن ساری گتوڈیاں چلیں رسٹکشن کے ساتھ اور اسی لیے سب کرکار ہے کہ چینڈ کی ایک سائیڈ لائن ہم پالو کرائی گیا اور وہ تمہیں ہو سکتا ہے جب سارے راتی سرکاروں کے ساتھ بیٹھا کر کے اس پر سہمتی بنا لی جائے یہ کی چناؤں پانچ راچوں میں راچوں کے حساب سے راچوں کے اوپور چھوڑ کر کے چلائی جائیں گے تو کوئی اپنی ذمہ داری سے پچ نہیں سکتا یہ دو باتیں ہی اس پر طور پر رہی بات کتنا انفرسٹرکچر ہے وہ ہمارے آپ کے پامنے ہیں سواست انفرسٹرکچر کی بات انفرسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں رہی بات سدھن تیکہ کرن کا کارکرم چل رہا ہے لیکن ایک ہی ہسپٹل میں جتنی مریض کس میں جا رہے ہیں ایکہ کرر کے لیے لوگ جا رہے ہیں آپ کو اس ہسپٹل میں انفرسٹر کریے اور آپ اسٹھٹی کو دیکھئے اب وہی بھی آدمی کنہی نہ کنہوں کہتا ہے وہ بلے میں خراس ہے ہلکا بخار ہے میں نے کہا نا ایسا موسم کتنا خراس اس سمید میں موسم ہے ساستر بھارت کا اوپر سے یہ اسٹھٹی اوپر سے کوئی بھی چیز ایک اکرت نہیں ہے بلکل کہیں جو ماملے ہیں وہ تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور اگر پسلے چوبیس گھنٹے کی ہی بات کری تو 21 گناہ سنٹرمنٹ میں بڑھو تری ہوئی تو آپ اندازہ خود با خود لگا سکتے ہیں کہ کس تیجی کے ساتھ ماملے بڑھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دیوکر جی تمام جانکاری قوم تک ساجہ کرنے کے لئے یا تھی ہمارے ایگزیکیوٹی ویڈیٹر دیوکر وکرم سنگھ جی جو پورے خبر پر ہمیں جانکاری دے رہے تھے تو نتیجہ کیا نکل کر سامنے آتا ہے نتیجہ صرف ایک نکل کر سامنے آتا ہے کہ جنتہ کو ساودھانی برتنی ہوگی سرکاریں لگاتار ہم ایویسٹار نیوز کے ذریعے آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ سرکاریں اپنے اس طرح پر کام کر رہی ہیں سرکاریں تو اپنا کام کریں گے لیکن جنتہ کی کتنی بے حد اہم بھومکہ ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ لوگ دھیان لکھیں گے تو پھر کورونا کا جو دور ہم نے دیکھا ہے وہ دور دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کرنا زیادہ کچھ نہیں ہے بس وہی کورونا گائیڈ لائنز جو ہیں ان کا پالن کرنا ہے ویکنڈ کرفیو اگر لگا ہے تو اس کا پالن کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں بہت ضروری ہو تو بھی گھر سے باہر نکلیے تو یہ سنشت کر لیجئے کہ آپ کے چہرے پر ماسک لگا ہوا ہو بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانے سے بچئے سینٹائزر کا استعمال کیجئے ہاتھوں کو وقت وقت پر دھوتے رہیے اور سوسل ڈسٹینسنگ کے فارمولے کو اپنے جیون میں اختیار کیجئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کر آپ کورونا خلاف جنگ میں سچے سپاہی بن سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں دیش اور دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ای بی سٹا نیوز کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھم تک